ادی بن حاتم ایک دین کا ماننے والا ہوں حضور فرمانے لگے جس دین کے تو ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مالکہ نعمت کا چوتھا حی�ہ کھا سکھا جاؤ حضور فرمانے لگے نئی تو فرمائے کھا کیوں جاتے ہو ادھی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا میں نے فوراں سر جھکا دیا میں نے کہا آپ بیات چھیک کر رہے ہیں حضور فرمانے لے گا اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمایا پتا ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے یہ بھی مجھے پتا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں تم دیکھتے ہو کہ مکہ والوں نے مدینہ تجیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے یہ غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے حضور فرمانے لگے عدی مقامِ حرا کا نام سنا ہے بڑی دور تھا علاقہ وہ مقامِ حرا کا نام سنا ہے عدی کہنے لگے ہیں حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں معبو فرمانے لگے سن میں وہ وقت لے کے آؤں گا میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقامِ حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آکے بیت اللہ کا تواف کرے گی سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈھرے گی یہ دور آئے گا تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکہ پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے اور حضور فرمانے لگے کس رہ کا نام سنا ہے کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاگ نے بیان کی فرمایا تو یہ دیکھ رہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے لینے کوئی نہیں آئے گا عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور پھر زیادہ دور نہیں گزرا عدی رویا کرتے تھے حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور تواف کرے گی وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشنگوئی کے مطابق بیت اللہ کا تواف کرتے دیکھا اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا اور عدی کہنے لگے ہیں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کس را کے خزانے فتح ہوں گے فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا مجھے اللہ نے موقع دیا میں مجاہدوں میں شامل تھا اور فرمانے لگے یہ تیسری پیشنگوئی رہ گئی ہے مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آکے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکاة دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے وہ کہتا تھا بھائی لے جا میں تو رات خود دے کے آیا ہوں لوگ دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دو گے یہ مولویوں کی وجہ سے پیروں کی وجہ سے سیاست دانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہو بالغدا و دین الحق یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے